ہیلو ایوری وان اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ہیلو ایوری وان اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ہیلو ایوری وان اسلام علیکم ویلوک سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ سیٹرڈے کی صبح ہے رات ٹھیک سے مجھے نین نہیں آئی یقین کریں کہ ڈائی تین بچ گئے ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کچھ بھی نہیں سوچتا لیکن پھر بھی نین نہیں آتی تو آلیڈی گیارہ بارہ بچ چکے تھے تو میں نے صرف ایک بائل ڈیک کی وائٹ اور چائے کا کپ لیا کیونکہ پھر میں نے کہا لنچ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نورمل ہو جائے گا تو کچن میں آگئی ہوں ہسپنڈ کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے نا وہ کوئی لہ دھم چکن اور سپیگٹی بناو تو کوکنگ میں میں پرفیکٹو نہیں ہوں بہت اچھا بنا لیتی ہوں لیکن جسے کہتے ہیں نا بہت پرفیکٹ ہونا وہ نہیں ہوں ایکچلی ہم لوگ سب انسان ہیں اور ہر بندہ ہر کام میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا جو ایک کام میں پرفیکٹ ہوتا ہے وہ دوسرے کام میں پرفیکٹ نہیں ہوتا اور ہر کسی میں جو ہے نا وہ ٹائلینٹ اور قابلیت جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہمیں اپنی قابلیت کا تو اندازہ نہیں ہے لیکن ہم دوسروں سے بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں اچھی باتیں انسپائریشن لینی چاہیے دوسروں کی باتوں سے سیکھنا چاہیے اور اچھی عادتوں کے ڈاپٹ بھی کرنا چاہیے لیکن خود پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس کام میں اچھے نہیں تو دوسرے کام میں بہت اچھے ہیں اچھا جی میں چکن کو میرینیٹ کرنے کر کے میں نے دو گھنٹ کے لیے رکھ دیا ہے باہر آواز آ رہی تھی اس کی جو مالی آ چکا تھا مالی کی کٹنگ کی آواز آ رہی تھی تو میں باہر گئی اور میں نے جو انا اس سے پوچھا ہے کیونکہ لاشٹ یر ہم نے میتھی پالک مولیاں ہری میچے پو دینہ دھنیا لگایا ہوا تھا تو جون جولائی میں موسم یہاں بہت گھرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ساری سبزیاں جل گئے اور ان کا سیزن بھی نہیں تھا تو اب یہ ہے کہ میں اسے یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ ویجیٹیبلز لگانی ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہیں وہ پودے سوری یہ ہیں وہ گملے جن کو میں نے پینٹ کیا اور انڈور پلانٹس کے لیے اور لگائے بھی ہوئے تھے لیکن ہر چھ مہینے کے بعد پلانٹس چینج کرنے پڑتے ہیں اس لیے میں نے اب بہر نکال کے رکھیں کہ اس میں بھی اچھے سے کوئی پلانٹس لگاؤ اور لڑی آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ایک میں نے انڈور پلانٹ اپنے ریسنگ ڈیبل کی سائٹ پہ رکھا ہوئے میں اس صبح نماز کے لیے اٹھی تو کافی کلاوڈی ویدر تھا لیکن اس کے بعد جب اٹھی ہوں گیارہ مچے تو کافی زیادہ دھوپ تھی اور موسم گرن تھا تو بہرحال اب یہ ہے کہ موسم اگر نارمل ہوتا تو شاید میں ہمشین لگا دیتی لیکن آج میں نے وینٹر کے جو کپڑے ہیں وہ بھی نکالنے ہیں اور ان کو دھوپ بھی لگوانی ہے اور اپنے جتنے سویٹرز اور جو اسٹرولر ہیں میں ان کو واش کر کے تو پھر ہی پہنوں گی مورننگ میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اور نائٹ میں دوپہر میں یہ ہے کہ یہاں موسم گرم ہوتا ہے تو اتنی ٹھنڈ نہیں لگتی بس آئی ہے کہ سویٹر اور اسٹرولر کے بغیر گزارہ ہو جاتا ہے اچھا جہاں کام کرتے کرتے ہیں انسان بہت کچھ سوچتے ہیں اور میری تو بہت بری عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ میرے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اور شاید یہ میرے ساتھ ہی نہیں سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے مجھے کافی یہ بات پریشان کرتی ہے کہ ہم دوسروں کی لائف سے ایڈمائر کیوں ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی پرفیکٹ نہیں ہے اور میرا خیال ہے یہ میرے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں ہم سب انسان ہیں اور ایک جیسے اور شیطان دیکھیں موقع کوئی بھی نہیں چھوڑتا بہکانے میں تو ہمیں ہماری زندگی اپنی زندگی ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی ہے اور دوسروں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ تو بہت پرفیکٹ ہیں اور ان کی لائف بہت اچھی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے ٹائم پر جہاں انفلوزرز یوٹیوبرز ہیں اور لوگ ویلوگز دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے مزیمے ہیں اور کتنی ان کی پرفیکٹ زندگی چل رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایزا یوٹیوبر اگر میں دیکھوں میں بھی تین مہینے پہلے سے میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے اور میں نے جب میں ویلوگز دیکھا کرتی تھی تو میں بھی یہی سوچتی تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کے ساتھ جو ہے نہ کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں فیملیز میں یا ان کے آپس میں یا کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں یہ سب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم جو یہ دو تین گھینٹے میں سے ساری جو ہے نہ ویڈیو کو کٹ کر کے اور ساری ایڈٹ کر کے جو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہماری لائف بہت اچھی لگتی ہے اور آپ لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی لائف میں بہت سکون ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم انسان ہیں اور ہم انسانوں میں نہ تو ہم پرفیکٹ ہیں نہ ہی ہم ایسے ہیں کہ ہر بندہ اپنے گھر اللہ کا شکر ہے دیوئی نمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور میں بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بہت سے لوگوں سے بہتر ہوں اور یہ سب چیزیں تو پھر لائف کا حصہ ہیں اور چلتی رہتی ہیں یہ جی میں نے سپیکٹی کے لیے جو چکن ہے وہ فریز کیا ہوا تھا بونلیس چکن اور میں نے اسی میں باہر نکال کے رکھ دیا اس کو کور کر کے اسی میں میں نے سویا سوس اور سرکہ کالی مش نمک اور لسن کا پیسٹ ڈال کے رکھ دیا تھا تو جب میلٹ ہوئی برف اور پھر اب میں نے اس کیوں کٹ کر لیا تو بس اب یہ ہے کہ یہ باتیں تو چلتی رہیں گی کوکنگ میری ہو رہی ہے ساتھ ساتھ جناب یہ ہے ہمارا اوریو اس کو ہم نے تقریباً پندرہ بیس دن کا تھا جب ہم نے اس کو بائے کیا تھا اور تب بلکل بھی پتہ نہیں تھا یہ میل ہے یہ فی میل ہے تو جب ڈاکٹر سے ویکسین کروائی تو پتہ چلا کہ یہ جی فی میل ہے اور اب یہ تین ماہ کی ہو چکی ہے لیکن تب ہم نے اس کا نام اوریو رکھا تھا تو ابھی تک اوریو ہی چل رہا ہے تو چکن کی یہ جو باقی یوگرٹ بچا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا کیونکہ بنائی کرنے کے بعد اس کوئل نکل رہا تھا لیکن ابھی وہ کرچہ لگ رہا تھا تو میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا اور دس منٹ ٹھیک دس منٹ بعد پانی خوشک ہو چکا تھا کوئلہ جوہنا وہ میں نے گرم کر کے رکھ دیا اور اس کی سموک جو اندر ہی رہے گی لائٹ آف کر دیا اور میں روم میں آئی ہوں کپڑے نکالے ہوئے تھے ساتھ 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 نماز پڑھی زہر کی اور اب اثر کا بھی وقت ہو چکا ہے بس اثر کی بھی نماز پڑھوں گی تو یہ کہ یہ کپڑے میں نے نکالے اور میں سوچ رہی تھی ٹاؤبلز وغیر آٹ بیٹ شیٹ ہوں گی لیکن جب اندر سے یہ نکلی چیزیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ ٹاؤزر نکلا یہ یقین کریں لاسٹ یر بھی میں نے یہ ٹاؤزر نہیں پینا تھا اور میں ڈھونتی رہی ہوتا ہے نا سمٹائم سردیاں چلی جاتی ہیں جو ایک دو کپڑے رہتے ہیں وہ پھر ہم جب رکھتے ہیں تو جہاں جگہ ملتی ہو سوٹکیس میں رکھ دیتے ہیں سویٹر سارے نکالے ہیں میں نے ان کو میں فینائل کی ٹیبلٹ ڈال کے تو پھر میں جو سمہ رہا تھا تو میں ان کو اندر رکھ دیتی ہوں لیکن جب بھی میں نکالتی ہوں تو ان کو واش کرنے کے بعد دھو بھی لگواتی ہوں لیکن واش کرنے کے بعد ہی میں پہنٹی ہوں مجھے اس طرح تسلی نہیں ہوتی کہ میں ان کو دھوپ لگواؤں اور پہن لوں تو بس یہ آپ کو پتا سیٹرڈے میں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ان کو واش کرنے کے لیے ڈالوں گی لیکن موسم ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے تو انشاءاللہ یہ کام کر لی ہوگا میں باہر آئی ہوں تو دیکھا بارش سٹارٹ ہو چکی تھی اور بہت زبردست موسم لگ رہا تھا مجھے بارش بہت پسند ہے کلاوڈی ویڈر بہت زیادہ پسند ہے تو بڑی اچھی اچھی مٹی کی خوشبو بھی آ رہی تھی ساتھ ساتھ تو اب میں جاؤں گی کیونکہ منگریب کی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد سپیگٹی بناؤں گی تو اب سپیگٹی بنانے آ گئی ہوں ہم سب سوچے تھے کہ آج کوئی اچھی سی مووی لگائیں گے اور ساتھ میں یہ ہے کہ کھانا تو میں نے کھانا نہیں ہے اور یہ ہے کہ ساتھ میں انجوائے کریں گے سپیگٹی کھائیں گے اور ساتھ میں انجوائے کریں گے کوک وغیرہ اور فرائز وغیرہ جو ہے وہ پھر میں بنا لیتی ہوں تو اس طرح ہمارا ویکنڈ بہت اچھا گزرتا ہے امید ہے آپ سب کبھی ویکنڈ ایسے گزرتا ہوگا ویلوگ کو دیکھیں سنیں آپ کو اس میں سے کونسی چیز اچھی لگی باتوں میں کونسی بات اچھی لگی مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اور یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ اپنی لائف میں خوش ہیں نہیں ہیں لیکن کوشش کریں کہ جتنا خوش رہ سکتے ہیں خوش رہیں اور اپنے آس پاس لوگوں کو بھی خوش رکھیں کیونکہ اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے تو یہ وہ چھوٹ چھوٹی باتیں جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے سپیگٹی میری ریڈی ہوگی مجھے جال